ہر آدمی جس نے دین تھوڑا بہت پڑا ہے وہ باخبر ہے کہ سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بطورے میلاد جس میں آپ کی پیدائش کا ذکر ہو جس میں آپ کی آمد کا ذکر ہو جس موقع پر کہ آپ پیدا ہوئے اس میں عالم میں جو تغیرات آئے اس کا تذکرہ ہو اس قسم کا میلاد سب سے پہلے حضور کی امہ جان حضرت سیدہ آمنہ نے پڑا یہ سیرت کی کتابوں میں ہے آپ دیکھیں کوئی بھی سیرت کی کتاب آپ اٹھائیے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرا شہزادہ میرا لخت جگر جب میرے پیٹ میں آیا تو مجھے اس کا احساس نہیں ہوا اور عورتوں کو حمل کے بعد جو تکلیفیں محسوس ہوتی ہیں فرمایا وہ تکلیف میں نے کبھی محسوس نہیں کی اور فرمایا جب وہ پیدا ہونے لگے تو میں خواب میں انبیاء کو ملائکہ کو حران جنت کو میں خواب میں دیکھتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری خواب میں آئے آدم علیہ السلام بھی آئے نور علیہ السلام بھی آئے اور ان سب کا ایک پیغام یہ ہوتا تھا آمنہ تجھے مبارک ہو تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ سارے جہانوں کا سردار ہے واہ 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 سبحان اللہ اور اس قسم کی بشارتیں آپ کو دی گئیں حوروں نے اس قسم کی بشارتیں دیں پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرا لخت جگر پیدا ہوا تو آپ نے جن جن آثار کا ذکر کیا وہ تاریخ کا سیرت کا حصہ ہیں آپ نے فرمایا کہ جب میرا لخت جگر میرے پیٹ سے باہر آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا خرج منی نور میرے پیٹ سے نور نکلا واہ واہ میرے پیٹ سے نور نکلا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اکدس تک گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے اندھیرہ ہوتا تھا اور چراغ خاص موقعوں پر جلا کرتے تھے بچے کی پیداش کے موقع پر یا کسی کی موت کے وقت جلا کرتے تھے تو سیدہ آمنہ فرماتی ہے خرج منی نور نور نکلا اور فرمایا اس نور کی روشنی میں میں نے شام کے محلات کو اپنی نگاہوں سے دیکھا حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے تو اب بتائیے آپ کی ماں بیٹھی ہیں مکہ مکرمہ میں اور شام کے محلات کو یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہی ہیں اور فرماتی ہے کہ میں نے تین پرچم لہراتے دیکھے ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر یہ تین جھنڈے میں نے لہراتے ہوئے دیکھے تو گویا قدرت کی طرف سے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کے موقع پر جھنڈے لہرانے کا انتظام کیا گیا حضور کی پیداش پر اللہ نے نور کا انتظام فرمایا اور ایسے نور کا کہ جس کی روشنی میں آپ کی ماں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا یہ اس طرف اشارہ تھا کہ اس بچے کا چرچہ صرف مکہ میں نہیں ہوگا اس کی دعوت کا آغاز کعبت اللہ سے ہوگا پھر یہ شرق میں بھی پھیلیں گے غر میں بھی ان کے چرچے پھیلیں گے اور شام کے محلات اس لیے دکھائے گئے کہ ان کے جھنڈے عظمتوں کے یہاں بھی لہر آ جائیں گے تو حضرت سیدہ آمنہ نے سب سے پہلے آپ کا میلات پڑھا حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرا لخت جگر پیدا ہوا میرا لخت جگر پیدا ہوا تو بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کے بدن پر آلائشے ہوتی ہیں میں نے اپنے بیٹے کے بدن پر آلائشوں کا نام و نشان نہیں دیکھا اللہ اکبر حضور کے بدن و مبارک پر آلائشے نہیں تھی بچے پیدا ہوتے ہیں خون پیپ وغیرہ کی گندگی ان کے بدن پر لگی ہوتی ہے اور اس وقت تک اس بچے کو ماں باپ کو نہیں دکھائے جاتا جب تک کہ دائی جب تک کہ نرس اسے نہلائے نہیں پودر نہ چھڑ کے اچھے اچھے کپڑے نہ پہنائے اسے نہلائے نہیں اور سرمہ نہ لگائے ماں باپ کو دکھائے نہیں جاتا فرماتی ہیں میرا لخت جگر پیدا ہوا بدن پر آلائشوں کے نام و نشان نہیں تھے آنکھوں میں سرمہ ڈالا ہوا تھا ناف کٹی ہوئی تھی خط نہ کی ہوئے تھے اور دنیا میں تشریف لائے تو نتیجہ یہ نکلا میرا گھر اور مکہ کی گلیاں حضور کی پیداش پر روشن ہو گئیں اور میرا بچہ کیا دنیا میں آیا اس نے پورے مکہ کو اپنے خوشبو سے مہتا دیا سبحان اللہ یہ آپ کی والدہ مائدہ آپ کا بیان کر رہی ہیں کیا بات اگر آپ اجازت دیں علماء نے کہا کہ اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر آلائش ہوتی تو کیا حرج تھی بچے پیدا ہوتے ہیں آلائشیں ہوتی ہیں دھو دیا جاتا ہے خط نہ کیے ہوئے نہ پیدا ہوتے دنیا میں اور بعد میں نائی خط نہ کر دیتا دائی آپ کو نہلا دیتی اور ناف بریدہ بھی ناف کاٹ دی جاتی ہے بعد میں تو اگر حضور ناف کے ساتھ پیدا ہوتے ناف بریدہ پیدا نہ ہوتے مختون پیدا نہ ہوتے اور آلائشوں کے ساتھ پیدا ہوتے تو اس میں حرج کی بات کیا تھے علماء نے کہا کہ حرج کی بات تو نہیں لیکن غیرت خداوندی کو یہ گوارہ نہیں تھا گوارہ نہیں تھا کہ کل کوئی دائی یہ کہہ دے کہ حضور جب پیدا ہوئے تو آپ تو آلائشوں کے ساتھ پیدا ہوئے تھے میں وہ ہوں جس نے آپ کو پاک صاف کیا میں وہ ہوں جس نے آپ کو نہلایا اور میں وہ ہوں جس نے آپ کو خوبصورت بنایا اور پھر خوبصورت بنا کر آپ کی آنکھوں میں وہ لگا کر آپ کی نال کاٹ کر پھر میں نے ماں کے سامنے پیش کیا اللہ رب العزت کی غیرت نے یہ بتایا میرا محبوب جیسے تخلیق میں کسی کا محتاج نہیں میرا محبوب تزیین و تحسین میں بھی کسی کا محتاج نہیں کیا کہنے مفساد واہ 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 جس خالق نے آپ کی تخلیق فرمائی اسی نے آپ کو حسن بکشا اسی نے بائش بکشی دوسری بات یہ ہے حضرت کہ سب سے پہلے کس نے میلاد حضور کا پڑھا والدہ نے پھر کس نے پڑھا حضرت عباس نے حضرت عباس نے پڑھا حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دو تین سال عمر میں پڑھے تھے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی عظمتوں کا محترف تو بچپن میں ہوں کلمہ میں نے اب پڑھا ہے لیکن حضور کی عظمتوں کا میں معترف بچپن سے ہوں حضور نے فرمایا بچپن میں جچا کیا دیکھا آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا حضور پنگھوڑے میں ہوتے تھے جھولے میں ہوتے تھے یا رسول اللہ میں نے دیکھا حضور چاند سے کھلتے تھے کیا واقع یا رسول اللہ میں نے دیکھا حضور کی جہاں انگلی جاتی تھی چاند ادھر ہی کا رخ کرتا تھا اور یا رسول اللہ میں نے حضور کو چاند سے باتیں بھی کرتے دیکھا یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا چچا یہ سارے باتیں ٹھیک ہیں کچھ اور باتیں بھی ہیں جو آپ سے رہ گئیں یہ راز سے پردہ اٹھایا آپ نے اور چچا یہ ٹھیک ہے میں چاند سے باتیں کرتا تھا لیکن میں چاند سے اکیلے باتیں نہیں کرتا تھا چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا میں چاند سے باتیں کرتا تھا پھر اشارت فرمایا چچا جان ایک اور بات سنیئے یہ جو چاند ہے یہ جب سفر کرتا ہے تو ایک مقام میں پہنچتا ہے جہاں اللہ رب العزت سے وہ سجدے کی اجازت چاہتا ہے تو چچا جان جب وہ جو چاند ہے اس مقام پر پہنچ کر اللہ کی راہ میں سجدہ ریز ہوتا تھا اور اس سجدے کی جو دھمک محسوس ہوتی تھی وہ میں ماں کے جھولے میں سن لیتا تھا تو سب سے پہلے میلاد حضور کی امہ جان نے پڑا پھر حضرت عباس نے پڑا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑا پھر امت نے میلاد پڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی پیداش کا تذکرہ فرمایا پوچھا گیا یا رسول اللہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا حضور نے اپنی پیداش کے خود ذکر فرمایا تو میلاد کس کا نام ہے ذکر پیداش کا نام ہے یہ پوری ایک وہ ہے تو یہ جو سادہ میلاد ہے اپنے طور پر حضور کا تذکرہ وہ حضور کی امہ جان نے کیا اور اس کے بعد صحابہ اکرام علیہ مرزوان نے جہاں مجمع دیکھا حضور کے تذکرے بیان کر دیئے حضور کی شاہ نے بیان کر دی مناسب سمجھا تو حضور کی بلادت کو بیان کر دیا تو آج میں پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے تبلیغی دین کا جو طریقہ صحابہ اکرام نے اپنایا تھا کیا میڈیا کے ذریعے اپنایا تھا تو میڈیا کے ذریعے جو دین کی تبلیغ کی جاتی ہے بتائیے اس کی کیا دلیل ہے تو میڈیا پر تبلیغ دین جائز ہے تو میلاد جائز کیوں نہیں جب سیرت کے جلسے اس انداز میں کہ لوگوں کو جمع کیا جائے گیدرنگ کی جائے اس کے لیے اشتہار چھاپے جائیں بقیدہ انتظام کیا جائے لنگر کے انتظام کیا جائے تو جب سیرت کے جلسوں کا جواز ہے تو بتائیے ملاد اللبی کے جل سنے کیا کیا بات ہے مفصف کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دیجٹل سٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں ہمارا آئی ڈی ایس قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا آئی ڈی ایس